الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے الیکشن کمیشن کا ڈیجیٹل مردم شماری کے سرکاری اشاعت کے نتائج کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں سے مطالق نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومتوں اور ادارہ شماریات سے بھی معاونہ طلب کر لی عام خبر آپ کو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کا ڈیجیٹل مردم شماری کے سرکاری اشاعت کے نتائج کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹفیکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے صبائی حکومتوں اور ادارہ شماریات سے بھی معاملت طلب کر لی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عام انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سامنے آ رہا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے اسے ریان شیخ امار ساتھ موجود ریان شیخ بتائی گا نئی حلقہ بندیوں کو یہ حوالے سے فیصلہ سامنے آئے گا الیکشن کمیشن نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی کیا آپ ڈیٹ سنس پہ جب بالکل دیکھئے آج الیکشن کمیشن کا چوتھا اجلاس ہوا تین پہلے اجلاس نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکے آج چیف کمیشنر کمیشنر کی تربرائی میں جلاس ہوا تھا اور اس کا بازابتہ طور پر اعلامیاں جاری کر دیا ہے جس کے مطابق الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے جو ایک اعلامیاں جاری کیا اس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ڈیجیٹل مردم شماری کی سرکاری اشارت کے نتائج کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں سے متعلق بازافتہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری تھا دیا الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں صوبائی حکومتوں اور ادارہ شماریات سے بھی معاملت طلب کر لیا ہے اس سے قبل گزشتہ ایک ہفتے میں تین بیٹکیں ہو چکی تھی لیکن ہر مرتبہ جو اجلاس تھا وہ بے نتیجہ ختم ہو جاتا تھا لیکن آج جو اجلاس ہوا ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ ایک بازافتہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اب الیکشن جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گی اس سے قبل جو الیکشن کمیشن کی جانت سے یہ بار بار کہا جا تھا کہ اگر پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن تین مینے کے اندر ہو سکتے ہیں لیکن اگر حلقہ بندیاں کروائی جائیں تو اس پر چار سے پانچ ماہ کا وقت لگ سکتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کے جاری علامیہ کے بعد چار سے پانچ ماہ جو ہے وہ حلقہ بندیوں کو لگ سکتے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن آگے کتنا وقت لیتا ہے وہ الیکشن کمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے تاہم الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو عام انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی ہوں گے ٹھیک ہے ریان شیخ ہمار ساتھ موجود رہی گا اب یہ آپ کو بتا دے چلیں الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کہہ لیا ہے الیکشن کمیشن کا ڈیجیٹل مردم شماری کے سرکاری اشاعت کے رتی